رادے رادے جی آپ سبی کا بہت سواگت ہے میرے چینل واسٹوٹیفز فور ہوم میں دوستو اس شنیوار بہت ہی شب سیوگ بنا ہوا ہے اگر آپ یہ چھٹ چھٹے اپائے کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے جس بھی کارے میں آپ کے بادہ آ رہی ہے وہ عوشہ ہی دور ہو جائے گی چاہے نوکری میں ویفسائے میں یا پھر شادی ویبھا میں یا پھر آپ کے دامپتے جیون میں دیکھیں کئی باری مطلق رہ دوش کے کارن ہمارے جیون میں گرہ گلیش بنا رہتا ہے پتی پتنی میں لڑائی جھگڑے گھر میں دیکھیں ہمیشہ ہی انبن لگی رہتی ہے تو آپ شنیوار کے دن ان اپائے کو کریں نشت ہی مانیہ آپ کی جو اچھا ہے وہ عوشہ ہی پوری ہوگی اور جس بھی کارے میں آپ کے بادہ آ رہی ہے پریشانی آ رہی ہے وہ عوشہ ہی دور ہو جائے گی دوستو اس کی جانکاری دینے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے واسٹو ٹیپس فور ہوم چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب اوشہ ہی کر لیں بگلیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے میرے آنے والی سبھی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو سب سے پہلا اپائی ہے کہ آپ کو دیکھیں ایک بند تالہ لینا ہے اور اپنے اوپر سے ساتھ بار اُسار کر کسی بھی مندر کے دروازے پر باہر رکھ کر آ جائیں یا پھر پیپل کے پیڑ کے نیچے رکھ دیں یا پھر چراہے پر رکھ دیں دیکھنا اگر آپ کتنے بھی اپائے کر کے تھک چکے ہیں لیکن آپ کا کار یہ نہیں بن رہا تو جیسے ہی دوسرا ویکٹی اس تالے کو کھولے گا تو آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گا آپ کا کاری اوشہ ہی ہو جائے گا ساتھ ہی دوسرا وارکے دن چیٹیوں کو آٹھا ڈالا جائے تو آپ کی کنڈلی کے جتنے بھی گرہ دوش ہوتے ہیں راہو شنی کہ جتنے بھی دوش پروحاب ہوتے ہیں مجھے سماپ تو جاتے ہیں تو اس دن آپ چیٹیوں کو آٹھا اوشہ ڈالیں ساتھ ہی دوسرا وارکے دن گھر شنیدیو کا پوزن اوشہ کرنا چاہیے اس سے ہماری کنڈلی کے گرہ دوش بھی دور ہوتے ہیں ساتھ ہی شنیوار کی دن اگر کالے رنگ کے کتے کو دودھ یا وسکٹ ڈالا جائے تو اس سے بھی آپ کو بہت ادھیک لاب ملتا ہے آپ کی جس بھی کارے میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ اوششے ہی دور ہوتی ہے ساتھ ہی دوستو شنیوار کی دن کیا جانے والا جو ہم اپائے بتا رہے ہیں اس کے کرنے سے آپ کی جو بھی منو کامنا ہے جو بھی اچھا ہے وہ اوششے ہی پوری ہوگی دوستو اس اپائے کو کرنے کے لئے دیکھیں آپ کو لوہے کی ایک کیل لینی ہے جو ہم دیوار پر گارتے ہیں اسی کیل کو لینا ہے اور اپنی اوپر سے آپ کو ساتھ بار اصال رہنا ہے اور آپ کسی بھی مطلب مندیر میں چلے جائے اور یہ شام کے سامنے کرنا ہے اور پیپل کی پیڑ کی جو مٹی ہوتی ہے بلکل آپ کو پیپل کی جڑ سے سٹا کر وہاں پر مٹی میں اس کو گار دینا ہے آپ کو جڑ میں نہیں گارنا ہے اس بات کا دھیان رکھیں آپ کو مٹی میں ہی گارنا ہے اور اپنی جو بھی اچھا ہے اس کو بول دیں اور وہاں پر ایک دیپک جلائیں اور ساتھ ہی پیپل کی ساتھ پرکرمہ اوشش لگائیں اور یہ اپائے کر کے وہاں پر پراتھنا کریں اور آپ کو اپائے کرنے کے بعد پیچھے ملکے نہیں دیکھنا ہے اس بات کا آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہے دوستو ان میں سے اگر آپ سارے اپائے کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے نہیں تو آپ کوئی سا بھی اپائے کریں گے آپ کو ہنڈر پرسنٹ اس سے لاب ملے گا دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اوشش کریں آپ سبی کو رادے رادے